ملہ ٹائمز میں خوش آمدید بٹو بجرنگی کو آخرکار ہریانہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے میوات میں ہوئی ہنسہ اور دنگا کا سب سے بڑا ذمہ دار اور گنہگار اسی بٹو بجرنگی کو مانا جا رہا تھا اسی نے ایک ویڈیو جاری کر کے میوات اور ہریانہ کے لوگوں کو بھرکایا تھا اور گندے الفاظ کا استعمال کیا تھا جس کے لئے مانا جا رہا تھا وہاں دنگا کی آگ بھر کی وائلنس ہوا اور لگاتار مطالبہ کیا جا رہا تھا بٹو بجرنگی کو گرفتار کرنے کا لیکن پولیس گرفتار نہیں کر رہی تھی آخرکار مجبور ہو کر پندرہ اگست کے دن شام کو پولیس اہلکاروں نے بٹو بجرنگی کو گرفتار کر لیا ہے سوشل میڈیا پر سی سی ٹی وی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے پولیس اہلکار سیویل ریس میں دوڑ رہے ہیں اور وہ بٹو بجرنگی کا تاقب کر رہے ہیں اس کو فلو کر رہے ہیں کچھ دیر کے فاصلہ پر پولیس اہلکار اس بٹو بجرنگی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس نے لنگی پہن رکھی ہے اور گنجی پہن رکھی ہے اور بھاگ رہا ہے پولیس دور رہی اور آخرکار پولیس اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس بٹو بجرنگی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتاری کے پیچھے کی جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ میوات وائلنس اور ہنسا کے دوران اس نے پولیس اہلکاروں سے بندوق چھین آتا ان کے ہتھیار کو چھین آتا اس کا استعمال کیا تھا پولیس اہلکاروں سے ہتھیار چھیننے کے الزام میں ہریانہ پولیس نے بٹو بجرنگی کو گرفتار کیا ہے اس سے پہلے چار اگست کو بھی بٹو بجرنگی کی گرفتاری ہوئی تھی لیکن کچھ دیر میں ہی اس کو زمانت مل گئی تھی ایک اہلی جو پولیس نے چھوڑ دیا تھا لیکن اب دوبارہ بٹو بجرنگی کی گرفتاری ہوئی ہے ہندوستان ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ میوات میں ہوئی ہنسا کے بعد یہ پہلی کسی بڑے لیڈر کی یا کسی ایسے چہرہ کی گرفتاری ہے جس نے دنگا بھڑکانے کا کام کیا جس کی گرفتاری کی سبھی مانگ کر رہے تھے لیکن پولیس قدم نہیں اٹھا رہی تھی تو دیر سے صحیح ہریانہ پولیس نے بٹو بجرنگی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن کچھ سوال بھی ہے ہریانہ سرکار سے اور ہریانہ پولیس سے بھی کہ کہ اس بٹو بجرنگی پر نیسے لگے گا یوے پی لگے گا خود پولیس کہہ رہی ہے کہ اس نے پولیس اہلکاروں سے ہتھیار چھینہ تھا اس کے علاوہ اس نے ویڈیو جاری کر کے دنگا بھڑکایا تھا جس کا ثبوت موجود ہے اس نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ تمہارا جی جا رہا ہے تم لوگ استقوال کرنے کے لیے تیار رہو یہ سب سے گھٹیا اور بھڑکاو کمنٹ تھا اس کے علاوہ بعد میں یہ روتا ہوا بھی نظر آیا معافی مانگتا ہوا نظر آیا لیکن آخر کار پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے ہریانہ پولیس سے یہ بھی سوال ہے کہ کہا اس بٹو بجرنگی کے گھر پر بلڈوزر چلے گا اس کے خلاف بلڈوزر کی کاروائی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ منو منیسر کو ابھی تک ہریانہ پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے جس کو سب سے بڑا ماسٹر مائن مانا جاتا ہے لیکن سیکن درجہ کا جو ماسٹر مائن بٹو بجرنگی ہے اس کو ہریانہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرملاقات ہوگی ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں